اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریت ہیں اور سب سے پہلے چینل کو کر دیا ہے سبسکرائب اور یار ویڈیو آج کل بس جاؤ آپ سے ٹائم نہیں مل رہا اس لئے آج تھوڑا جلدی آ گیا تھا سوچا ویڈیو وغیرہ بنا لیں بارشیں بہت ہو رہی ہیں اور کل رات سے بارش ہو رہی ہے اور صبح تک بارش ہوتی رہی ہے تو یہ تھوڑا شیڈ وغیرہ ڈال دیا تھا میں نے یہ بیسے تو ہے اب یہ دیکھیں سارا ڈالا ہوا تھا میں نے سب گیلے ہو گئے تھے بیسے تھوڑی بہت بچت ہو جاتی ہے لیکن گیلے ہو گئے تھے لیکن ایک چیز نوٹ کی ہوگی آپ نے ہم کبوتر نیچے لے کے آگئے ہیں یہ اوپر والے کبوتر ہیں جو ہم نیچے لے کے آیا ہے کیونکہ ہمارے پنجرہ پڑا ہوا تھا تو اس لئے ہم نیچے لے کے آگئے تھے اس کو تو ساری سیٹنگ ہٹا لیتے ہیں تھوڑی سی اور کبوتروں کو بھی سائیڈ پکڑ لیتے ہیں یہ یہ تین کبوتر بچے تھے ہمارے پاس جو ہم نیچے لے کے آگئے تھے اب یہ ہے کہ انشاءاللہ بچے بچے ہوں گے تو وہ لے آئیں گے تو ان کو کھول دیتے ہیں کیونکہ ان کو میں نے دو دن سے کھولا نہیں تھا دانا مانا میں دے رہا تھا کھولا میں نے نہیں تھا ان کو تھوڑا ہی اوپر کر لیں آجو بھئی آجو یہ کھیل لیں گے ماشاءاللہ ایک اندر ہی رہ گیا آجو بھئی تم بھی آجو نہیں آیا خود ہی نکالنا پڑے گا اس کو آجا نا بھئی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیار ہے پھر گوش ہمارے یہ بیٹھے ہوئے یہ بہار ہی کھولے رہتے ہیں اپنے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں بارش میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں مدے کر رہے ہوتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور ہماری بتک دیکھیں آؤ دے رہا اور ویسے بارش موسم بہت وی آئی پی ہوا ہے اور سولر زیادہ تنگ کر رہا ہے کیونکہ لائٹ وغیرہ ہے نہیں اور آپ کو پتا ہے سولر وغیرہ جو ہے وہ تو پھر دھوپ سے ہی چلتا ہے اور ان کو یہ نیا برطن لے کے آیا تھا میں ان لوگوں کے دیکھیں یہ سیٹنگ صحیح ہے اور مرگیوں کو بھی ہم یہی رکھیں گے سیٹنگ نا یہاں پہ اسے کر کے لگا دیں اس کو اور دانہ بھی ساف سترہ رہتا ہے اور یہ کھا بھی لیتی ہیں اور پانی وہ رکھا ہوا میں نے پانی وہاں رکھا ہوا ہے دانہ یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ ساف ستری سیٹنگ رہے اور ہمارا پیارا بچہ یہ رہا یہ رہا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے پر اس کے کار دیئے تھے ہم نے یہ اڑ نہیں سکتا جیسے اس کو ہم چھوڑ دیں گے نا بھی تو یہ اڑ نہیں سکتا ورنہ یہ بھی در اڑ چکا ہوتا اور اس کو چیلے چیلے کھا چکی ہوتی ٹھیک ہے نا اس لیے یہ گھر کے پرندے ہیں تو ان کو چھوڑنا جو ہے یہ جنگلی پرندے نہیں ہیں اور ان کو جو ہے اگر گھر پہ رکھ رہے ہیں تو زاہر ان کو پتہ نہیں ہے بہار کا محل کا اور نا گھوصلے وغیرہ انہوں نے بنائے ہوتے ہیں تو بچے جو ہے کوشش کر آ کریں رکھا کریں گھر پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آجو آجو باقی ہمارے جو کبوتر ہیں وہ یہ تین کبوتر بچے ہیں اس کے اندر جو ہے تھوڑی ہنڈیا شنڈیا رکھ دیں گے تاکہ یہ دانا وغیرہ کھا لیں کپڑا کیوں باندھا ہوئے تم نے اوپر کپڑا کیوں باندھا ہوئے گنجی ہونا تم ہاں ہاں گنجی ہو تم اس لئے تم نے کپڑا باندھا ہوئے یہ دیکھیں ماشی اللہ کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں کیا اس نے کیوں کیا دبایا بھائی موہ میں ادھر آؤ ہڈی ہے یہ تو ہڈی موہ میں لے کے گھوم رہی ہے ہڈی ہے ہمارے کھرگوش 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 کو بھگڑے کہا ہے جنہوں سے پیچھے سے لگ گئے ہوں گے بھاگ گیا آہ درہو آہ درہو دوسرے گلیاں آہ درہو کیا ہوا چلو چلو ادھر چلو جار پنجرہ بھی ٹوٹ رہے چوزوں کا کیونکہ یہ وزن بڑھ رہا ہے بھر بنجرہ بھوٹ رہا ہے تو یہ کچھ بڑھ رہا ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے اب ماشاء اللہ بڑھے ہو چکے تو ویٹ بڑھرا ہیں تو نیچی آری سیٹنگ برحال ویسے بھی تھوڈ سے ایک مہینہ اور آئیں بڑھے ہو جائیں گے نا تو کھلے ہی رہیں گے جو پر لے جاؤں ہوں ماشاء اللہ بھے رہے ہیں کھاتے پیتے رہیں گے ڈانہ شاہ نے ڈال دیا کریں گے ہم تو زیادہ صحیح رہیں گے باقی ماشاء اللہ یہ کبوتر جو ہے رہا یار دل کرتا ہے کہیں ان کو کھلے میں رکھوں یار بیسے یہ جو گیج ہے نا ہمارا پاس یہ والا یہ پی اے پرندو گئی تھا اس میں ہم نے مرگا مرگی رکھ لیا مرگا مرگی کے لیے چھوٹے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ مرگا مرگی کو اوپر شفٹ کریں گے بڑے والے سولر والے گیج کے اندر اور باقی کبوتر کو ہم اس کے اندر رکھیں گے تاکہ جو ہے اس کو ساف سترہ کر کے اپنا اس میں انڈنے کی بھی جگہ ہے اور ان کا اتنا ویڈ بھی نہیں ہوگا تاکہ اور انڈے بچے بھی آرام سے کر سکتے ہیں یہ تو بس یہ کہ پندرہ بیس دن میں ہم چھوٹوں کو اوپر لے جائیں گے اور اوپر ہی رکھیں گے تاکہ دھوپ بغیرہ بھی لگتی رہے ان کو وہ کھانا پیتے ہیں کھانا پینہ بھی آرام سے کرتے رہی ہے پانی ڈال دو اس کو پانی ڈال دو اس میں مہاں سے بیسی مگے میں لےو مگے میں لےو دیکھیں پانی پی رہے ان کو پیاس لگی بھی تھی نا وہ کیا ہوا وہ خرگوش کو مارتی ہے نا خرگوش کو مارتا ہے کبوتر کبوتر کیا بولتے ہیں کبوتر بولو جاؤ چپل بین گیا چپل بین گیا گندگی ہو رہی ہے صفائی کرتے ہیں یہاں سے اور بہت پیاری موسم ہو رہا ہے ہوا بہت چل رہی ہے ماشاءاللہ بہت ویائی پی موسم ہو رہا ہے چلے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیئے کہ جا کے آنے والی ویڈیو آپ کو فورا مل جائے اور انشاءاللہ کوشش کروں گا روز آنا ویڈیو بنایا کروں یار تاکہ مزہ آتا ہے ویڈیو بنانے میں اور پرندے جو انشاءاللہ اوپر لے کے جاتے ہیں ہم مرگا مرگیاں بڑے ہو چکے اب ان کا نیچے گزارہ نہیں ہے اور گیز بھی میرا ٹوٹنے والا ہے اب تو ایسا نہ ہو پورا نیچے آ جائے اور پھر کبوتروں سے بھی یہ چلا جائے پنجرا تو ان کو اوپر لے کے چلتے ہیں اللہ حافظ